السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ کان لگا کے سنیے گا دل کے کانوں سے سنیے گا دھیان سے سنیے گا بہت اہم سبق ہے اس واقعے کے اندر ہم سب مسلمانوں کے لئے علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ابن خلقان رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی فیموس کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور وہ واقعہ کیا ہے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو سلام اور یہ شخص بسرے کا رہنے والا تھا نہایت درجہ کا بددین تھا بے غیرت آدمی تھا یہ اس کے سامنے ایک مرتبہ مسواق کے فضائل بیان کیے گئے مسواق کے فضائل مناقب اور مسواق کی خوبصورتی مسواق کرنا سنت ہے ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ مسواق کرنا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق بہت پسند تھی مسواق کر کے نماز پڑھنا چاہیے تو مسواق کے فضائل اس کے سامنے ذکر کیے گئے ویسے ہی بات چلی تو اس کے سامنے جو ہے نا مسواق کے فضائل ذکر کیے گئے تو یہ غصے میں آ گیا تیش میں آ گیا اور غصے میں آ کر اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ میں مسواق کو اپنی سرین میں استعمال کروں گا سرین یعنی بیک سائٹ میں میں مسواق کو اپنی سرین میں استعمال کروں گا چنانچہ اس نے مسواق کو اپنی سرین میں استعمال کر کے قسم کو پورا کیا اور مسواق کو اپنی سرین میں گھما کر اپنی قسم کو پورا کیا پس بددین آدمی تھا اس کے سامنے مسواق کا ذکر کیا گیا تو غصے میں آکے اس نے کہا کہ مسواق کو میں اپنی سری میں استعمال کروں گا اور اپنی اس قسم کو اس نے مسواق کو سری میں گھما کر پورا کیا اس طرح سے اس نے مسواق کی بے حد بے حرمتی کی مسواق کے ساتھ اس درجے کا بے حدی کا اس نے معاملہ کیا جس کی وجہ سے کیا ہوا پتہ ہے قدرتی طور پر ٹھیک نو مہینے کے بعد اس کے پیٹ میں ایک درد اٹھا اور جب وہ درد اٹھا تو کیا ہوا کہ ایک بد شکل جنگلی جانور جو کہ چوہے جیسا تھا وہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا اور وہ جنگلی جانور ایک بالشت اس کی پوچھ تھی اور مچھلی کے جیسا اس کا سر تھا چار اس جنگلی جانور کے پیر تھے اور چار دانت تھے ٹھیک ہے جو چار دانت تھے نا وہ باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے نو مہینے کے بعد اس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے اور ایک جانور جو چوہے جیسا تھا وہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی یہ جانور جو ہے نا تین مرتبہ چل لیا جس پر اس کی جو بچی تھی وہ آگے بڑی اور اس نے اس کا سر کچل کر اس کو ہلاک کر دیا تین دن کے بعد یہ شخص ابو سلام نابی جس نے مسواک کی بے حرمتی اور بے عدبی کی تھی یہ انتقال کر گیا سمجھ رہے بات کو مر گیا یہ ہے اور اس کے مرنے کی وجہ جو اس نے خود لوگوں کے سامنے بیان کی اور اس وقت کے حکیموں اور طبیبوں نے جو بیان کی وہ یہ کہ اس کے پیٹ میں یہ جو جانور پلا تھا اس نے اس کی آنٹوں کو بالکل ختم کر دیا اس کے پیٹ کی جتنے بھی چیزیں تھی آتیں اور جو آپ لیور کہلیں اور پیٹ کے اندر کا جتنا بھی میٹیریل ہوتا ہے وہ جانور سارا پیٹ کا میٹیریل کھا گیا تھا جس کی وجہ سے تین دن کے بعد اس جانور کی پیدائش کے اس شخص کا انتقال ہو گیا یہ واقعہ سن سولہ سو ساٹھ میں پیش آیا تھا سن دوہزار اکیس چل رہی ہے نا سن سولہ سو ساٹھ عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس علاقے کے علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت نے اس واقعے کا مشاہدہ کیا تھا بات سمجھ رہے ہیں تو دین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز پر عمل نہ کرنا ایک وہ الگ بات ہے لیکن آپ دین کی کسی بھی چیز کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں اس کی بے عدبی کر رہے ہیں اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں ایسے تو دین کی کوئی بات چھوٹی رہی ہوتی دین کی ہر بات بڑی ہوتی ہے لیکن بظاہر آپ کو وہ چھوٹی لگ رہی ہے تو آپ عمل نہیں کر رہے ہو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یاد رکھو دین کی کسی بھی چیز کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے دین کی کسی بھی چیز کی بے عدبی نہیں کرنا چاہیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا وہ ایٹیٹیوڈ میں یا بعض دفعہ اپنے جوش میں کسی کے ٹوکنے پر اپنی زبان سے وہ بات نکال دیتے ہیں جو اللہ کے غزب کو نازل کرنے کا ہمارے اوپر سبب بن جاتی ہے یاد رکھیے گا دین پر آپ عمل نہیں کر رہے ہو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ دین پر عمل نہیں کر رہے ہو بخش جاؤ گے اللہ اپنی رحمت سے آپ کو بخش سکتا ہے لیکن آپ دین کی کسی چیز کو چھوٹا سمجھو حقیر سمجھو اس کی ریسپیکٹ مت کرو اس کی بیعت بھی کرو تو یہ جرم ایسا ہے جو معافی کے قابل نہیں ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے بعض دفعہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے کوئی ہمیں آکے ٹوکتا ہے ایسا مت کرو یہ کام تو دین کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں چھوڑے سائٹ سے رکھ تو یہ باتیں ہر جگہ تو اپنی باتیں لیاتا ہے سائٹ سے رکھ اس کو ہوگا یار تیری دین کی باتیں یہ وہ نعوذ باللہ منظلک اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں تو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے دین کی اگر کوئی بات آ جائے تو آپ اس کو مال لو چاہے بھلے سے آپ کو عمل نہیں کرنا لیکن یہ مال لو کہ بھئی یار قابل ریسپیکٹ یہ ریسپیکٹ کے قابل چیز ہے بھئی دین کی مال اسی لیے دین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ہمیں اس کو بے حرمتی کے لہجے میں نہیں بولنا چاہیے ہے نا اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگ گزرے ہیں چاہے وہ غستاخِ رسول ہوں چاہے وہ غستاخِ دین ہوں چاہے وہ سنت کی بے حرمتی کرنے والے ہوں دینِ اسلام کو مزاق اڑانے والے ہوں وہ کوئی بھی ہوں ان کا دنیا کے اندر ہی عبرتناک انجام ہوتا ہے ایک غستاخِ رسول تھا بہت سال پہلے اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں غستاخی کی اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن انجام اللہ تعالیٰ ایسا وحشتناک ایسے لوگوں کا کر دیتا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں اسی لیے جو واقعہ میں نے سنایا یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرو لیکن دین کی چیزوں کی ریسپیکٹ کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ